سلح حسن اگر نہ نہ ہوتی امام علیہ السلام کا میدان میں آنا بلکہ بلا جواز ہوتا یہ بیس سالہ دور کے بارے میں یہ میرا بائی جو ہے نا مجھ سے لے لے حدیثیں تاریخ نہیں پیش کرو اس نے نوازوں کے ساتھ کیا زکاة کا محکمہ کس طرح تباہ کیا اور خلاص شریعت غیر مسلموں کو ساری حکومت حوالے کیا محکمہ تعلیم یوہنہ کے حوالے کیا شورہ کے لیے سرجون کو اپنا مشیر بنایا عیسائی کو یزید تو اس کو نکال ہی دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے والد نے مخالفت کی تھی کہ یزید کو ولی آجنا مراہ یہ کوئی ہے مسلمان قبول کر رہے ہیں گے اس کو اس وجہ سے ناراض تھا یزید سے چاہتا تھا کہ میں عباد اللہ کو اٹھا گیا مگر جب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے بھی سرجون کو بلایا میرے والد کا یہ مشیر سائی اس سے پوچھا میں سے کیا کرنا تھی اس نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ مشورہ دیتا تو قبول کرتا اس نے کہا یقین تو اس نے کہا میں تیرے باپ کی جوا ہوں میں اس کا مشیر تھا یہ کام صرف عباد اللہ کر سکتا برخواست نہ کر بسرہ کے ساتھ کوفہ بھی اس کے حوالے کر اس کے کساب کو بیج دیا تو سارا معاملے اٹھ گیا شہر بیج درس دیا درس ہو گیا مسلمانوں کی حکومت کا کوئی حال نہیں رہا یہ وہ بیس سال کوئی پڑے نہ کہ کس طرح صاحبہ کے حضر حضر بن عزیر اس کے ساکھیوں کے سر اڑایا گیا کس طرح ممبروں پر لانت کی اور اس لئے عید کا خطبہ پہلے کر رہی ہے بلکل خلاف شرح کہ چونکہ لوگ اٹھ جاتے تھے نماز پڑھتے ہی انہوں نے کارنی پہلے خطبہ دیں گے جس میں علیہ السلام پر ابن زبیر پر لانت کریں گے نماز پھر پڑھائیں اور اس کے لئے کسی اور کی گوائی بنی ابن حضم جو اتنے بڑے ظاہری ہیں خود اموی ہیں تو کوئی حال تھا اس وقت یہ بیس سالہ دور دنہ حضرت حسن کی سرہ کی برکت سے ننگا ہوا ورنہ یہ پردہ پڑے ہی رہتا کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینا ہاتھ میں حکومت آگئی قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا پھٹ کسی کو سزا دی حضرت علی پر تو ایک کا نام نہیں جس کو معاویہ نے کوئی سزا دی ایک ڈاؤنگ تھا مدینہ میں آیا اور حضرت عاشا جو حضرت عثمان کی بیٹی جو انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کی اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا کہنے لگا آرام سے بیٹھ بڑی مشکل سے لوگ سیٹو بیر میں جانتا اب بھی لوگ دل سے ناراض ہیں پھر میں ستنا کھڑا کروں بیٹھ آرام سے کوئی کسی نے کساس نہیں تو یہ امام حسن صلحہ نہ نہ کرتے پردہ نہ اٹھا سارا پردہ صلح سے اٹھا ہے خدا کے لئے وہ میری جو ہے نا صلح حسن پر کیس وہ تو شبیلی صاحب صفحہ نے کہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک پولیس کے بہت بڑے افسر کا فون آیا کیا تھا اس نے کہا میں یارت اللہ اور گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کیس دی اس نے کہا ساری عمرہ آپ شیعوں سے سنتے رہے ہیں ہم بھی یہا ہے کوئی حسن علیہ السلام کی صلح نہیں شمداتا الٹا جل میں گلا پیدا ہوتا تھا کیسے آدمی کو حکومت دے دی یہ سن سننے کے بعد شبیلی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فون اس لیے کیا ہے کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے لئے میں تیرے ہاتھ میں سیدہ زہرہ کا دامن ہوگا تیری نجات کے لئے یہی کافی ہوگا کہ تُو نے اس بچے کا جو دفاع دیسان کیا کوئی نہیں کرتا میں کہتا ہوں گا دان میں کسی تاریخی ضرورت نہیں حدیث کی کتاب دے اور اس میں صحیح ترحی رویتیں جن کو محدثین نے چھان پھٹ کر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال کیا تھا ایک سوال اور یہ پوچھتے رہتے ہیں پوچھیں پوچھیں معاویہ اور اس کے گھرنوں ان کے بھائی کے ساتھ تھی اب یہ لوگ جو دی چاہے محمد بن بکر کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ اس کی والدہ سے امیر المومن نے نکاہ کر لیا حضرت سے وہ بہت ماہ بنت محسون کے گھر آگئی تھی اس کو آبنے پالا تھا در پردہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل عثمان جانب سارا پلان حضرت طریقہ تھا انہوں نے اپنے ربیب اور پالتی بچے کے ذریعے یہ کرایا محمد بن ابی بکر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ جو ڈاکٹریٹ کی ہے نا ایک عالم نے کتاب تازہ آگئی فتنا تو مقتل عثمان بن افان مدینہ یونیورسی اس نے کہا خدا کی قسم ایک رویت بھی نہیں ملی کہ محمد بن ابی بکر نے کچھ سائس میں جتنی ہے سب جھوٹی کریں دو جلدوں میں صرف علی کو بزرام کرنا چاہتا ہے اگر محمد بن ابی بکر ابی بکر کا ہی ہوتا نا کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا کیونکہ علی نے پاہ دا ان کے گھر میں والدہ تھی اس لیے غصہ نکالتے ہیں کہ کہیں سارا قصور علی کا اور انہیں حکیم فیضان نے لکھا بھی کہ مسجد میں بیٹھ گیا تھا ایک کاظمی بیچے تھے پوچھتے تھے حضرت علیہ السلام کہ قتل کیا ہی نہیں ظالم کسی ایک حد پر رکھے یہ چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے خلافت راشدہ اس نے لگی کہتا تین خلیفہ پہلے بعد میں چوتھا معاویہ علی کا خلیفہ اس کا دور فچرے کا دور اس لیے میں کہتا ہوں نہ آپ سنیوں سے ناراض ہو نہ ہوشیوں سے ناراض سیاہ سننی جو ہے ان کے نظریت بڑھے نیک ہی ہیں پہلے خلیفہ جو ان کو آپ سامنے جو ان کے بیالی علیہ السلام کو ہونا چاہیئے تھا کوئی بات نہیں جمعری حکم ہے یہ کوئی بات ہے مغررہ اس کو معاویہ اور اس کی ضروریت کو جو رہا دیتے ہیں یہ کوئی سنیت نہیں نہ اس کا سنیت سے کچھ تعلی یہ تو ظالمانہ حکومت ایسا عربار جس نے دین اسلام کو بہنام کر رہی ہے حسین علیہ السلام کے بارے ان تب ہی تو اقبال پورا ہے ایک باب لکھ دیا تا قیامت سے استبداد کر ڈکٹیٹرشف کی جرد تو آپ نہیں کرتے کہ امت کو پوچھے بغیر زبرزفی بیٹنے والا کب خلیفہ ہو سکتا وہ تو غاصب ہے امت کا حق چین تا نقش اللہ برسہران رشکتے تم کہتے حسین نے خون دیا خون نہ کو خون سے لا الہ الا اللہ لکھا کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا بغیروں کے سامنے نہیں جھکتا مسلمان اللہ کو ماننے افر کسی فراؤن کے سامنے جھکتا ہے سوال ہی نہیں پیزا ہو تو غامدی صاحب بھی ہمارے محترم ہیں مگر وہ باتیں غلط کرتے ہیں بلکل حوالے ادھر اس سے کٹ کر جو کمزور ہوتا اس کو قوی بنا رہتے ہیں جو قوی ہوتا اس کو بانوں سے زہی بنا رہتے ہیں آپ اگر تقریف کریں اور بے سے شبری صاحب آپ کے گھر بیٹھیں ان کے گھر چلے جائیں میں وہ کتابیں ان کی جن پر نشان لے جاؤں گا ان کو کہوں گا غامدی محل محرد گیا تھا وہ پھر اپنے جائے وہ زہیر صاحب جو سے نا زہیر صاحب ہی ملے کریں کریں کوئی بات پوچھیں آپ شیر سننے سے معورہ ہو جائیں بلکل چھوڑیں بقتوں کو آپ مسلمان ایک ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاک مانی کریں ڈاکٹر سرار کے بارے جو